اَبَا مَلَائِكَةُ هُوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ آئِيهُ الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وَسِلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلع علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غریباً یا رسول اللہ غریباً غریباً یا رسول اللہ غریباً ندارم در جہان جستو حبیباً غریباً یا رسول اللہ غریباً ندارم درجہاں جستو حبیبم مرزدارم زعسیان لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امتے تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم معزز سامعین کرام ہمارے اور آپ کے لئے سب سے بڑی خوشبختی اور خوشنسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں کے ذکر کے لئے ہمیں اور آپ کو چن لیا ہے اللہ رب العزت کا کرم بالائے کرم ہے کہ جب لوگ اپنی زندگیوں کے ایام کو کسی دکان کے باہر یا کسی چوک میں بیٹھ کر گزارتے ہیں اللہ رب العزت نے تمہیں وہ مخام دیا ہے کہ تم اس کے بندوں کا ذکر سن کر اس وقت کو گزار سکو ناظرین کرام سامعین کرام جو لوگ ابھی ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا اگر آپ کام سے فارغ ہو چکے ہیں جلد جلد جلسگاہ میں تشریف لے آئیں اس لیے کہ یہاں پر رحمت و انوار کی بارش کا نزول ہوتا ہے آئیے حمد خدا سے آج کے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں آلہ حضرت علی رحمہ کا لکھاوا کلام وہی جس نے لفظ کن سے لہو قلم بنایا وہی جس نے لفظ کن سے لہو قلم بنایا کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا جس ذات وحدہ ہون عرب و عجم بنایا تو پھر مچل کے کہیے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کا پتہ پتہ میرے رب کا ذکر کرتا ہے آپ ادھر ادھر کھڑیں گزارش کروں گا ادھر تشریف لے آئیں اس لیے کہ کچھ دیر میں اولاد غوث آزم اولاد غوث آزم خطیب ہندوستان حضرت سید جامی اشرف اشرفی الجیلانی کی چھوچوی کی آمد آمد ہوگی آپ حضور قبلہ جامی میاں کے چہرے کی زیارت کر کر اپنے نامہ اعمال میں سوابوں کا اضافہ فرمائیں گے ادھر تشریف لے آئیں ادھر آئیں گے قسمتوں سے مسیبتیں دور ہوگی ادھر آئیں گے رحمت و انوار کی بارش آپ پر چھما چھم برسے گی کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کا پتہ پتہ میرے رب کا ذکر کرتا ہے یہ پھول خوشبو دیتے ہیں یہ بھی رب کا ذکر کرتے ہیں یہ چرد و پرند آسمان میں اڑتے ہیں یہ بھی رب کا ذکر کرتے ہیں یہ چوپائے جو زمین پر چلتے ہیں یہ بھی رب کا ذکر کرتے ہیں درخت کا پتہ پتہ اور درخت کی جڑے جڑے رب کا ذکر کرتی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کا پتہ پتہ رب کا ذکر کرتا ہے سمندر کے قطرے رب کا ذکر کرتے ہیں آپ شمال کی طرف جائے شمال رب کا ذکر کرتا ہے جنوب کی طرف آئے جنوب رب کا ذکر کرتا ہے پورب کی طرف جائے پورب رب کا ذکر کرتا ہے پچھم کی طرف جائے پچھم رب کا ذکر کرتا ہے یہ پہاڑوں کی بلندیاں رب کا ذکر کرتی ہے یہ زمین کی موجز رب کا ذکر کرتی ہے یہ آسمان کا شامیانہ رب کا ذکر کرتا ہے یہ زمین کا فرش رب کا ذکر کرتا ہے یہ ہوائے رب کا ذکر کرتی ہے یہ پرند رب کا ذکر کرتے ہیں جب شائر اسے اپنی شائری میں لاتا ہے تو کس طرح لاتا ہے شائر کہتا ہے یہ سورج چاند تارے یہ نورانی نظارے یہ سورج چاند تارے یہ نورانی نظارے تو ہی ہے سب کا مالک تو ہی ہر شئے کا خالق فلک تیرا میرے مولا تیری ہی یہ زمیں ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے فلک تیرا میرے مولا تیری ہی یہ زمیں ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے فلک تیرا میرے مولا تیری ہی یہ زمیں ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے اور میرا رب ہے کون کسی سے وہ نہیں ڈرتے جو مولا تجھ سے ڈرتے ہیں یقین مانے آپ اُن سے شاہ میرہ منا رہے ہیں یقین مانے آپ اُن کے آل کی زیارت کرنے والے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں سیدوں کی زیارتیں کرنے کے لیے لوگ مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے لیکن آپ کی قسمتیں عوج سوریہ کی بلندی پر ہے کہ اللہ عرب العزت نے آپ کو سعادتِ کرام کی زیارت سے شرفیہ فرمایا ہے علماء کرام کا ایک حسین گلدستہ آپ کی نگاہوں کی سکرین پر جگمگا رہا ہے میں حمدِ خدا پیش کر کے انشاءاللہ صناخانی مصطفیٰ کو آپ کی سماتوں کی دہلیز پر رکھوں گا لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ادھر تشریف لے آئیں اس لیے کہ جب اولادِ غوثِ آزم خطاب کرنا شروع کریں گے ایسا محسوس ہوگا کہ کائنات کی ساری چیزیں یہاں سمٹ گئی ہیں اور اولادِ غوثِ آزم کے خطاب کو سمات کر رہی ہے جلدی سے آپ تشریف لے آئیں ارز کر رہا ہوں یہ سورج شاند تارے یہ نورانی نظارے تو ہی ہے سب کا مالک تو ہی ہر شے کا خالق فلق تیرا میرے مولا تیری ہی یہ زمیں ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے اور کسی سے وہ نہیں ڈرتے جو مولا تجھ سے ڈرتے ہیں کسی سے وہ نہیں ڈرتے جو مولا تجھ سے ڈرتے ہیں پرندے بھی صبح اٹھ کر عبادت تیری کرتے ہیں کسی سے وہ نہیں ڈرتے جو مولا تجھ سے ڈرتے ہیں پرندے بھی صبح اٹھ کر عبادت تیری کرتے ہیں ہر ایک مخلوق ہر پل بس تیرا ہی نام لیتی ہے ہوا خوشبو سے مل کر سب کو یہ پیغام دیتی ہے تیرے جیسا سخی داتا کوئی دوجہ نہیں ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے تو رب العالمی ہے اور میرے رب کی شان کیا ہے کہ کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تُو نے پالا ہے کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تُو نے پالا ہے کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تُو نے زمزم نکالا ہے کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تُو نے پالا ہے کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تُو نے زمزم نکالا ہے اور کرش میں کیسے کیسے تُو زمانے کو دکھاتا ہے بنا کر جال مکڑی کا نبی کو تُو بچاتا ہے کرش میں کیسے کیسے تُو زمانے کو دکھاتا ہے بنا کر جال مکڑی کا نبی کو تُو بچاتا ہے کرم بھی تُو رحم بھی تُو تُو ہی سب کا آمی ہے تُو رب العالمی ہے تُو رب العالمی ہے آئیے اسم احفیل کو اور آگے بڑھاتے ہیں میں گزارش کروں گا محمد محمد عرباز صاحب قبلہ سے تشریف لائے کلام پیش کر کے اپنی حاضری بارگاہ سرورے کون ہے ان میں پیش فرمائے مل کر دروش پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کر پڑیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایے بڑے پیارہ کلام آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ لوگ میرا ساتھ دکھر پڑیے مناور میری آنکھوں کو میرے شم سو دوا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے گموں کی دھوپ میں بوسا یا زلفیں دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے جگہ بانی عطا کر دے جگہ بانی عطا کر دے بری جانت عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے کسی کو وہ رولاتے گئے وہ یوگیں آنکھوں کو میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے وہ اب دو پہ پسلا کر دے منور میری آنکھوں کو میری شم سو دعا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل گئے جسے کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جسے کو جو چاہے عطا کر دے اور مجھے کیا فکر گو اکتر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر گو اکتر میرے یاور ہے وہ یاور بلاوں کو جو میری خود کی رفتاریں بلا کر دے بلاوں کو جو میری خود کی رفتاریں بلا کر دے مناور میری آنکھوں کو میرے شم سو دعا کر دے غموں کی دوب میں بوسا یا یہ ظلفیں عطا کر دے